حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ حطر آپ تشریف فرما سندھے آپ دیکھو لنا ایک فیصلہ آیا فیصلہ آپ دیکھو لے آیا کہ ایک بچہ سی دو عورتہ دعویٰ کر دیا سندھ ایک کہیں دیسی ہے بیٹا میرا ہے دوئی کہیں دیسی میرا ہے اج کل بھی توسی سوچل میڈیا تو بیکھے ہونا ہے حسبتالندوے چو بڑھی ہیں ایک دوئی نیانے چکے دوڑ جان دیا ہاں ہاں یہ توسی بیکھے ہونا ہے ایک بڑا ڈراما چالدہ جائے اچھا اوہ کبھے منڈا میرا ہے دوئی کبھے میرا ہے حضرت مولا علی کو لا گیا حضورہ فیصلہ کرو فرمایا پہنے کار لینے آپ نے سامنے مٹھایا فرمایا سچی سچی دسوئے قیدہ ہے پہلو تے انجی پوچھنا ہوندہ ہے نا اوہ کبھے میرا ہے اوہ کبھے میرا ہے ایک دوئے تو پکا موں کرن اوہ کبھے میرا ہے اوہ کبھے میرا ہے آپ نے فرمایا ابھی تلوار لے کے نا کلنا آپ نے جدو تلوار مگا آئی نا اوہ کبھی تلوار نیام چو بار کلے تا باقی یہ نیام دو ٹوٹے ہو جڑے نے ایک ماہی اٹھی تر اونلا پہ کہیں نی مولا پاک تسی یہ جی کرو تو اڈی میر بانی اس منڈے نو تسی قتل نہ کرو اے میں مر جائے گا تسی نا اے نو دے چھڑو اے میں کہیں نی میرا نہیں اے نو دے چھڑو ارامی قدر حضرات پہلی بات ہونو درہ دوسری بات سمات فرماؤ حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ انہوں اے پتہ ہونا چاہیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے چچا دے بیٹے نے اے چھوٹی عمر دے بیش سند نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کفالت دے بچ لے لیا آقا کریم علیہ السلام نے خود مولا علی پاک دی تربیت فرمائی اے اس تو بڈیگل کی ہو سکتی ہے کہ حضرت علی پاک جدو پیدا ہوئے تھے اکھاں کھولیاں سب تو پہلے مصطفیٰ دے چہرے نو بکھے ہیں سمجھا رہی ہے آپ اگرات نو اچھا اے حضرت مولا علی پاک دی ایک انوکھی شان ہے یہ تو انوکھی شان ہے حضرت مولا علی پاک نو بھی گھٹی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تے علی دے بچے نو بھی گھٹی مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ حضرت مولا علی پاک دی ایک انوکھی شان ہے اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات نو ارشاد فرمایا اور دیر بڑے توجہ طلب بات سننا نا لیے توجہ ہے فران سیٹاں نے آنے دی جڑے بیٹھے ہو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کل پوچھا گیا حضور اللہ نے تو انو اینا علم تا فرمایا ہے چونکہ آپ دے کل جڑا سوال ہندہ سی نا آپ فوراں جواب دے چھڑ دے سن اے ذرا موبیلہ چو نکل کے سنوں گے کہنے نہیں پھر بھی جیڑی گل پوچھا توجہی فوراں سوال دا جواب دے چھڑ دے ہو آپ حضرت مولا علی پاک نے فرما اچھا یار تین مونج نہیں سمجھا آپ نے فرمایا اے داستہ بے تیرے ہاتھی اونگلیاں کنیاں نہیں انہیں کہا جی پانج تو فرمایا تو ایک بار گینی لیندہ دو میرے سوچی لیندہ انہیں کہا اہلی ایک داندھی گال کر دے پہ بہار شاید ہر ویلے دے میرے سامنے ہیں میں جدو دا جمعہ پانجی نئے تے ویخدہ پہ آئے یہ تو وعدکار نہیں تے مہنو تے دے شاک کی کوئی نہیں فرمایا پترہ جی میں تیرے سامنے پانج اگلیاں ساری کائنات علی دے سامنے بھی یہ جو نہیں فرمایا آپ حضرات نے یہ حضرت مولا علی پاک دی یہ کنوکھی شان ہے اور حضرت مولا علی پاک اللہ نے جیڑا کمال عطا فرمائی ہے آپ نے جیڑا دسیات ہو بنجھا دھر گئے ہونا ہے کہ یہ کمال ہے یہ ہر چیز آپ دے پیش نظر ہے میں کہا ہاں یہ اللہ رب العزت نے آپ نو کمال عطا فرمایا جی یہ بات ذہن نشین فرما لے آجے حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ آپ دیکھو لو ایک شخص آگیا انہیں تقدیر دی گال کرنا شروع کر دی تھی توجہو ہے جی سابد رہا دی ایک دو مثالیں دے لہوا نا تاکہ مسئلہ بھی بازی ہو جائے تو کوئی علم دی پیچ بھی اضافہ ہو جائے انہیں ہاں کیا کہا جی ساڑی تقدیر ہے جو کو جو دے لکھے آجے اوہی ہو نا تے پھر آپ دعا ماں کیوں مانگنے ہاں اسی جو دعا ماں مانگنے ہاں جی دعا کرو شاہ جی تسی کرو پیر جی تسی کرو استاج جی تسی کرو اے امی جی تسی کرو تے اببا جی تسی کرو تے جی دو تقدیر چلی خیا اوہی لبن ہے تے دعا دا کی مطلب ہے تب جو ہے کہ کوئی نہیں یہاں پذرات نو حضرت مولا لی شیر خدا نے جڑا برجستہ جواب دتا درہ غور نہ سنے آجے فرمایا کمڑیا ہو سکتا ہے تیری تقدیر دیوچ اے ہی لکھیا ہوئے جو جو دعا مانگ دا جاوے گا اسی تندیا جانا ہے تے تو منگے گا تے تنو کوئی شاہ لبے گی جدو تنو منگنے ہی نہیں تے تنو لبنے کی ہے تو فرمایا اس واسطے دعا مانگ ہو سکتا ہے تیرے تقدیر دیوچ لکھئے یہ ہوئے کہ دعا مانگی جاوے گا تے اسی تندیا جانا ہے اے دوسری بات انہوں درہ تیسری بات بھی سنے آجے مولا لی پاک نے ایک ایک چیز درہ واضح فرمایا اے جہا ساڑا تقدیر دا مسئلہ ہے نا شریعت دا اسی بلکل مجبور بھی نہیں تو بلکل با اختیار بھی نہیں بعض معاملیاں چاہ سی مجبور ہیں بلکل اساڑے اتے پبندیاں ہیں اور بعض معاملیاں چاہ سی با اختیار ہیں تو بجیو ہے کہ کوئی نہیں آپ سب یہ درات دی یہ تقدیر دے معاملیاں درہ سمجھن لی کوشش کرو شریعت دے معاملیاں سمجھن لی کوشش کرو اسی مجبور محض بھی نہیں کہ ہر پاس ہوئے مجبور ہیں نہیں اور اسی مختار کول بھی نہیں کہ جدہ مرضی اسی چٹے نو کارا تکارے نو چٹے آکھیا یہ اینجوی گل نہیں دیکھو نا اللہ تعالی نے سانو جسم دیتا ہے گناہ بھی دسیاں نیکی بھی دسی بھی اے گناہ ہے تو اے نیکی ہے لیکن سانو سارا کچھ دس کے نا سانو دس چڑیاں بھی نیکی کرو گے جنت برائی کرو گے جنہ میں دسیاں ضرور ہے اے کچھ اینی تو اڈی پبندی ہے اے نے کسی مجبور ہیں کہ اختیار اے نا دیتا ہے انہوں نے تسی جو بھی کرنا پوچھنا ماں تو انہوں کیامت علی دی آرہی جائے اے نا سانو اختیار دے چڑیا ہے اے انہوں درہا سمجھیا جے تاکہ تو انہوں مزید سمجھ آ جائے مولا علی پاک شریف خدا پتشریف فرماسن دیکھ شخص آ گیا توجہ ہے بھی فرانسیٹ آ لیاں دی پا میں نکے نیانے بیٹھے ہو توجہ کرو گلنا تو اڈے بھی بڑی سنانا لیاں جے وہ آگے آپ دی خدمت دے بیچے کہیں دا جی آجڑے تقدیر آ لے مسئلے نے جدو اے حیط فیرتیسی مجبوراں فرمایا نہیں یار یہ ایدہ نہیں یہ انہوں آنا کہ میں نو سمجھا ہو تسی آپ نے فرما اٹھ کے میرے سامنے کھڑا ہو جا آپ نے نو انہوں کھڑا کر لیا وہ کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا انجکار بھی ایک پیر چوک کے نا تو دوئے پیر یعنی ایک لات چوکل ہے وہ جیدہ اتے کھڑا ہے دوئی لات تے کھڑا ہو وہ کھڑا ہو گیا فرمایا انہوں اے لات تھلے رکھ دوئی چوکل ہے انہوں ایک پیر تے ادھر کھڑایا پھر ادھر کھڑایا فرمایا انجکار بھی دونے لتا چوکتے کھلو بھی سہی انہوں نے کہا سرکار یہ کھڑا ہو سکتا ایک پیر تھلے لگے یا دونے تھلے لگن پھر تمہ کھلو سکنا انہوں میں دونے پیر زمین تو کھڑا چکا با فرمایا انہ کا پا مجبورت انہ کا پا اختیار ہے اے اصل گال ہے بیلکل تو کمیں بھی آپا ہون لگے تے چڑیاں مار نہیں آنا اے بھی کوئی نہیں ہونا بیلکل تو آکھے بھی ہر پاس ہے انہوں اختیار ہے اے بھی کوئی نہیں ہونا سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ آپ دے علم دا یہ حال ہے بلکہ اگر توجہ ہوئے تو ایک دال ہور سنا دے فرانسیٹانے بھی توجہ کرو یار تو ادھر ہی کر دیو سبان اللہ بھی کہو نا یار ہے ہاں سبان اللہ حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ آپ تشریف فرما سن تے آپ دے کول نا ایک فیصلہ آیا توجہ ہوئے فرانسیٹانے آدھی فیصلہ آپ دے کول یہ آیا کہ ایک بچہ سی دو عورتہ دعویٰ کر دیا سن ایک کہیں دیسی آئے بیٹا میرا ہے دوئی کہیں دیسی میرا ہے آج کل بھی تیسی سوچل میڈیا تے بیکھے ہونا ہے ہس بطالن دوے چو بڑی ہیں ایک دوئے نیانے چکے دوڑ جان دیا دراما چال دا جے اچھا اوہ کبھی منڈا میرا ہے دوئی کبھی میرا ہے حضرت مولا علی کو لا گیا حضورہ فیصلہ کرو فرمایا پہنے کر لینے آپ نے سامنے مٹھایا فرمایا سچی سچی دسوئے قیدہ ہے پہلو تے انجی پوچھنا ہوں دا ہے نا اوہ کبھی میرا ہے اوہ کبھی میرا ہے تے ایک دوئے تو پکا موں کرن اوہ کبھی میرا ہے اوہ کبھی میرا ہے آپ نے فرمایا بھی تلوار لے سارے کا زور تلوار کی کرنی ہے فرمایا بھی یہ دونے ماندیا ہی نہیں بھی کہتا ہے اے واقعی ہے نا دونے دا لگتا ہے تے آپ پہنے بچے دو ٹوٹے کر دینے اب دائے لے جاوے تے دائے لے جاوے ہونہ پہ خالی تے نہیں نکلنا آپ نے جو دو تلوار مگا ہی نا اوہ کبھی تلوار نیام چوبار کر لے تے واقعی ہے نیام دو ٹوٹے ہو جڑے نے ایک ماہی اٹھی ترون لہا پہ کہیں دی مولا پاک تسی یہ جی کرو تو اڈی میر بانی اس منڈے نو تسی قتل نہ کرو اے میں مر جائے گا تسی نا اے نو دے چھڑو میں کہیں دی میرا نہیں اے دا انو دے چھڑو مولا علی پاک اٹھے آپ نے فرمایا نیانا پھڑو تو اے نو دے دے اوہ لوکاں پوچھے علی پاک دلیل کیے فرمایا اے اصلی امام اے نیا کیا ہے بھئی اگر علی پاک نے دو ٹوٹے کرتے پتر مر جائے گا انہیں کہ آپ پاہ میں دوئی کلو روے پر جیندہ تھا روے نا میرا پتر ہے توجہوں نہیں فرما رہے آپ حضرات حضرت علی پاک فرماؤں دے رہے جڑی دوئی چپ کر کے بیٹھو ہاں ہاں بیٹھوٹے کاردیو با ٹھیکا فرمایا اے تا دشمن اے تا چوندیے نائے روے تا نائے گل بنے اے جے حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دا کمال آپ دا وصف اور آپ دا علم